سمپل انڈ ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس کو ہمیں اپنی زندگی سے نکال دینا ہے جو ریپرلی ڈائیسٹیبل کاربو ہائیڈریٹس ہیں نا ان کو نکالنا ہے سر یہ آپ ایسے کہا دیتے ہیں نکالنا ہے میرے پاس ایک چارہ پولیس والا چیزن 23 نے اس کو میں نے ایسے اس کے سمپل انڈ ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس نکال لے میں نے اسے کہا یار آپ بوشت رائطہ صلاحات یہ والی چیزیں بھی کھایا کریں اب وہ ان کو کہیں نہ کہیں سے آفر ہوتی ہے کھانے پینے کی کبھی کسی طرف سے کبھی کسی طرف سے اب وہ بچارہ نا اپنی روٹی اور چالن چاول وغیرہ نکال کے تو باقی چیزیں بنا کے تو اپنی ایک پلیٹ بنا کے سائیڈ پر کھا رہا اس کا سینئر اسے کہتا ہے کہ یارتنوکی سے مجرم دی بدوائے لگتا ہے دوسر مجرموں کی بھی بدوائے ہوتی ہیں دوسر یہ یہ حال بھی یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں مجرم کی اس طرح کی بدوائے پھر سب کو لگے نا کہ جس کے جس کے ویسے مجھے گوشت کھانا پڑے جس کے ویسے بائی درائی فروٹ کھانا پڑے تو درائی فروٹ اگر ویڈیو میں نہیں آرہا تو بتا دوں کہ یہ درائی فروٹ یہ ہوتی ہے جو خوراکیں ہیں ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ بسکٹ بھی رکھ لیں لیکن بسکٹ جنگ فوڈ ہاں سر دیکھیں بسکٹ نمکو پاپے لیز یہ سارے چیزیں رکھنے سے ہم ادھر سے پھٹکے بیمار ہو گئی جائیں گے اگر ہم ادھر دو چار بوتلے رکھ لیں دو چار اس طرح کی جنگ فوڈ اور بیکری آئٹمز رکھ لیں تو ہم سب میں سے ایلٹی میڈلی شام کون سب تھکے بھی ہوں گے ہم پروگرام کی ریکارڈنگ ہی نہیں کر سکتے سر کیونکہ یہ کریونگ بہت کرتے ہیں نا یہ چیزیں اگر آپ بلکہ میں تو سر لوگوں کو سر کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں اید پہ لوگ ہر لوگوں کے گھروں میں بیچارے کبھی کیک لے کے جاتے ہیں کبھی بسکٹ لے کے جاتے ہیں سر پیٹسی کوگ جتنا چلتا ہے پیٹسی کوگ لے کے جاتے ہیں جوسوں کے ٹپے لے کے جاتے ہیں اب سر آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ سارے ختم بھی توانے ہیں وہ کسی نے کھا لے بچے ہی ہے وہ آلٹی فیڈلی سب سر کس چیز کا شکار ہوتا ہے سر کنکلوڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ روٹی چاول چھوڑنا بہت ضروری ہے صحت کے لیے ضروری ہے ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو صحت ماندہ جن کا میٹابولک سسٹم ٹھیک ہے وہ اس کو کم کرتے ہیں لیکن دفائیم وہ بھی نہ کرتے ہیں میدہ ویدہ بندہ دے ہیں وہ واک ورزہ شکار ہوتا ہے لیکن روٹی کے آپ چھوڑنے سے دوائی اپنے طور پر ہی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر چھوڑیں گے بھی انسپروائز دوائی تو آپ کو نقصان ہوگا آپ کو نقصان ہوگا یا آپ ہائپوں میں جا سکتے ہیں ہائپ پر ہو سکتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے سر نائنٹی ڈیز میں دوائیات ہم بند کراتے ہیں پھر ساتھ میں ہم افزار کرتے رہتے ہیں افزار کرتے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو میں نے فیصلہ لیا اگلے چوبی سٹھ تالیس کھنٹے یا بہتر کھنٹے میں اس کی کیا نتیجہ آ رہے ہیں یہ فاتحہ عبیتر جو ہم لوگوں کو ڈکلیئر کرنے ایسے نہیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ادھر آیا بندہ میں سوچا کہ شاید آپ کو کوئی انڈر ہینڈ پیسے دے دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم نے وہ فاتحہ عبیتر بھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بندے سے اپنے لیے تعریف کروانا پاکستانی بندے سے دنیا کا سب سمجھ لیا ہوں یہ اپنی بیگموں کی تعریف نہیں کرتی ہیں